کالی میرچ لی ہے اور تھوڑا سا یہ میں نے دنیا پوڈر لے لی ہے ایک چمچ میں نے نمک کا لیا ہے تھوڑا سا میں نے ادرک کا ادرک کا پوڈر لے لیا ہے یہ والا ادرک کا پوڈر ہے لال میرچ تھوڑی سلی ہے یہ پپریکا ہے کوڑی نہیں کیونکہ شگر والے بندے کو انسان کو زیادہ میرچ والا اور چٹ پٹا نہیں کھانا چاہیے کیا اس سے ہمارا میدہ جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو زیادہ تو یہاں کریلے ہمارے دیکھیں اُبل رہے ہیں ایک دو مینٹ اور میں ان کو رکھوں گی پھر میں ان کا پانی اتاروں گے پھر مسالہ بھونے گے چلے ہم آپ دالیں گے میں نے پانی کی نکال دیا اور پریلوں کو اولا کا کال دیا اب میں دالوں گے اوڑیوئل آپ بھی اپنے جو تیل ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں میں یہ استعمال کرتی ہوں تو میں اولیوئل ڈالوں گے اور پیاس ڈال لیں گے اور ان کو بھونے گے یہ دیکھیں ان کو میں نے اُبار لیا این گل بھی یہ ہے میں نے میں نے یہاں دیکھیں میں نے یہاں دیکھیں میں نے یہاں دیکھیں اب ہم یہاں بھونیں گے جب تک یہ نہ کھوڑ دیں ابھی کسر ہے میں بھونوں گے کرپل پانچ منٹ اور گھونیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صرف ہمارے قررے لے تیار ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ بہت مجھے کے بنے ہوں گے الحمدللہ اللہ بہت مجھے کے بنے ہوں گے اور شوگر والے کریں گے نماز بھی کھا سکتے ہیں لیکن پھڑا سا کروان ہوگا میں نے تو بلکل سادھا اور بلکل سادھے طریقے سے بنائی ہے تو یہ شوگر والوں کے لیے ہے ڈیابی ٹیس کے لیے چلے آپ ہم بھی شعور کرتے ہیں ماشاء اللہ ہمارا کریلا بھی آپ ہمارا کریں گے 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 ماشاءاللہ ہمیشہ کے لئے ہمیں ہیلڈی کھانا کھانا چاہیے بچوں کو تو بیٹامین چاہیے لیکن جو ہم ہیں ہمیں اب ایسے کھانوں کی ضرورت ہے جو ہیلڈی ہوں ہمیشہ کے لئے ہیلڈی کھانا کھانا چاہیے شگر والوں کو صبح ضرور ورزش کرنی چاہیے سپورٹ کریں تھوڑا سا بار گھومنے جائے تازہ ہو کر آئیں تو اللہ کے حضور و کرم سے آپ کا دن خوشگوار گزرے گا اس میں جتنی آپ اپنی سپورٹ کریں گے سپورٹ میں ہی اس کا ہے اگر بیٹھے رہیں گے کھا کے پھر نہیں تو یہاں کے ڈاؤٹر تو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھانے پیٹ بھرک کھانا نہ کھائیں کیونکہ پھر وہ مسئلہ بان جاتا ہے چلے اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارا کریلا بھی تیار ہو گیا ماشاء اللہ سے بہت اچھے بنیے تو خاص کر کے یہ شوگر والوں کے لیے ہے آج میں نے نئے طریقے سے بنایا ہے اور اپنی ریسپی ڈالی ہے یہ جو کھائے گا انشاءاللہ مجھے دوائیں دے گا آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ